احمد اللہ پیدا ہوا تو اس کی حرکات و سکنات عام بچوں کیسی تھی لیکن جون جون وقت گزرتا گیا ماں باپ کو تشویش ہوئی کہ ان کا بچہ بولتا کیوں نہیں ڈاکٹرز نے زبان میں لکنت کا کہہ کر مہنگا علاج تجویز کیا جو احمد اللہ کے والد کی استعداد سے باہر تھا عمر زیادہ ہوئی تو بیٹے کی خاموشی سے پریشان باپ نے اسے سکول میں داخل کرایا لیکن احمد اللہ پھر بھی کچھ نہ بول پایا بارہ سال کی عمر میں احمد اللہ کو واہکینٹ کے ایک مدرسے میں داخل کروایا گیا جہاں تین سال کی محنت سے کاری صاحب نے اسے نورانی قائدہ مکمل کروایا لیکن مزید ڈیڑھ سال میں اس نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا قرآنی آیات کے علاوہ احمد اللہ اور کچھ نہیں پڑ سکتا حیران کن طور پر اگر عربی زبان کی کوئی کتاب بھی اس کے سامنے رکھ دی جائے تو صرف وہی الفاظ زبان سے ادا کر پاتا ہے جو قرآن میں موجود ہیں احمد اللہ روزانہ چودہ گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یہاں تک کہ مدرسے سے فارغ ہو کر والد کے لکڑی کے ٹال پر جاتا ہے تو وہاں بھی جیب سے چھوٹا قرآن پاک نکال کر پڑنا شروع کر دیتا ہے جو زندگی بھر کوئی زبان سیکھ سکا نہ بول سکا اس کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کو حفظ کر لینا کسی موجودے سے کم نہیں کیمرمن مدسر دعوت کے ساتھ فہد چودری ڈان نیوز واہکینڈ